پاکستان پیپلز پارٹی پریشان حال کسان کی زندگی کب بنے گی آسان ڈیرہ غازی خان میں کسان ٹریکٹر ٹرالی مارش پرڈڈاٹ پر سیکڑوں کسانوں کی ٹریکٹر ٹرالیوں پر شرکت سابق وزیرہ پنجاب سردار دوست محمد خوصہ سمیدی گرہ نماؤکی کسانوں سے اظہار ایک جہتی تونسا شریف بسی شیرگر کا کافلہ بھی ڈیرہ غازی خان پہنچ گیا کورٹ ادو سے درجوں کے ساروں نے ڈی جی خان احتجاج میں شرکت کی لیاکر پور میں کسان دشمن پالیسیز کے خلاف پیپلز پارٹی کا احتجاج احمد پور شرکیہ کے کسانوں کا احتجاج خاتی ادم دستیابی پر کرچہری روڈ بلوک کر دی چشتیاں میں خاتی بلاک میں پرو کسانوں کا اے سی دفتر چشتیاں کے سامنے احتجاج اور نارے پازی پاکستان پیپلز پارٹی لائرز اینڈ ہیومن وائٹ سپنگ کا کسان مارچ سے اظہار ایک جی سی محاول نگر میں ابو بکر شاد ایڈوکیٹ اور شاکر علی بہاری ایڈوکیٹ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے کسان مارچ کے ذریعے کاشتکاروں کے حقوق اور مسائل کے لیے آواز بلند کی کسانوں کی تضلیل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ذریعی خصے کی دکھ بھری داستان خات کے لیے رول گیا جروعی پنجاب کا کسان ملتان کے کسان ہیوریا خات کے حصول کے لیے دربدر حکومت کے کسان کارڈز بھی کسی کام نہ آسکے گھنٹوں کتاروں میں کھڑے ہونے پر صرف ایک بوری ملتی ہے کسان خات نہ ملنے پر شکبہ کنا خات کی ایک بوری کے بدلے کسان جیب کٹ پا بیٹھا احمد پور شکیہ غلہ منڈی نے خات کے لیے لائن میں لگے کسان کی جیب پر حادثات جیب کترے نے پچاس ہزار روپے کا موبائل پاہ نکال لیا کسانوں کا جیب کتروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ جنوبی پنجاب سے بروچستان خات کی بڑی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا دیراغازی خان کے قبالی علاقے راکھی گاش میں کمانڈرین محمد اقرام ملی کی کاروائی ٹرک میں پاپڑ کے نیچے چھپائی گئی خات کی بڑی میں اخدار پکڑی گئی ٹرک کو تھانے میں بند کر دیا گیا جنوبی پنجاب میں کرونا پھر سے پنجے گارنے لگا چوبیس گھنٹوں کے دوران تیرانوے افراد میں کرونا کی تذیق ملتان میں اکاون افراد کرونا کا شکار ویہاری میں چار خانوال میں آٹھ مزفرگر میں تین کیسز ریپورٹ لیا میں دو اور بہاورنگر میں ایک کیس ریپورٹ ہوا شہر اولیہ میں گیس کا بہران چلہے تھنڈے پڑھنے پر عوام پریشان بستیر چاہ یوسف والا میں دو ماس سے سوئی گیس غائب علاقہ مکین گیس کی عدم دستیابی پر پھٹ پڑے کہا کہ لکڑیاں جلا جلا کر آنکھوں کے مریض بن گئے ہیں چیرمن ایل پی جی ایرفان کھوکر کی ڈی جی خان آمد کمیشنر ڈی جی خان سے ملاقات کی چیرمن ایل پی جی ایرفان کھوکر کہتے ہیں سرکاری نیفوں پر ایل پی جی پنجاب بھر میں دستیاب رہے گی سوئی گیس کا شارٹ پول بڑھتا چلا جا رہا ہے پولیو ویکسنگ کے دو خطرے پلائیں بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیں ڈیپٹی گمیشنر مزفرگر سید موسیٰ رضا نے پولیو مہم کا اقتطاق کیا پور چٹھا میں پولیو مہم کا آغاز جامپور میں دو لاکھ چھہ ہزار تین سو چرانسی بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے ڈیپٹی ڈی ایچو جامپور ڈاکٹر ماجد عزیز نے ٹیموں کو روانہ کیا زرہ یونیورسٹی ملتان میں کریئر کاؤنسلنگ سیمینار پاکستان میوی کے کمانڈر شمیم اختر نے خصوصی لیکچر دیا شرکانی طلبہ کو روشن مستقبل پارے قیمتی آران سے اگام کیا شہید کی موت قوم کی حیات ہے بھکر کے علاقے کوٹلا جام کے رہائشی شہید ساکیب ریحان کی دسویں برسی منائی گئی ساکیب ریحان نے دو ہزار بارہ میں آپریشن المزام میں جامع شہادت نوش کیا بیٹے محمد زین کا باپ کی طرح فوج میں جانے کا عظم ادھر خوشاب کے سفوت اسد عباس کی بھی دسویں برسی منائی گئی اسد عباس نے کرم ایجنسی کے مقام پر جامع شہادت نوش کیا بھائی زغیم عباس نے شہادت کو پخر کرا دیا